لازم ٹائم یلدیز نے سٹروک مار کر ان لوگوں کے ہوش اڑا دیا تھے ڈوگن آلیا کو ڈاٹ کے چلا جاتا ہے یلدیز بھی لائک آلیا اور ڈوگن بحث کرنے لگتے ہیں آلیا کہتی ہے ہلو میں نے سچی کہا تھا تمہیں میں نے فورس نہیں کیا تھا یقین کرنے کے لئے تم نے کیوں نہیں پتا کیا کہ یہ سب سچ ہے کی نہیں ڈوگن چپ آلیا اسے سمجھاتی ہے یلدیز کی چال ہے زینب اور انگین ناممکن ہے ویسے زینب انگیج کم بڑھے گل زیادہ لگ رہی ہے ادھر بورنگ فلیش بیک ہوتا ہے کہ زینب اور انگین کیسے راضی ہوئے ادھر کومل کو ٹیکسی والا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتا ہے آنسٹ آدمی ہے ورنہ ہٹن رن کر کے چلا جاتا ہسپیٹل میں یہ ہے ڈاکٹر سیریسلی بتاؤ ڈاکٹرز ایسے نہیں دکھتے موڈلنگ چل رہی ہے کیا ڈاکٹرز پر پڑھ کے آنکھ سجا لیتے اس کے تو بائسپس ٹریسپس سوج رہے لڑکیوں کے لیے نیو آئی کینڈی اور نیا کریکٹر ڈاکٹر سلیم کومل کا کیس دکھتے کومل تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے تو ڈاکٹر سلیم کو تارتی بھی ہے پھر ڈاکٹر سلیم پاس آتا ہے تو کومل کو یاد آتی ہے کہ اس نے ٹی وی شوپ پہ دیکھا تھا جہاں بتا رہے تھے ڈاکٹر سلیم بڑے دل کے مالک ہے آفریقہ میں فری ہسپیٹلز کھولے ہیں کومل نے تب کہا تھا دیکھو ان اصلی مردوں کو اور میرے آسپاس صرف چورو چک کے دھوکے باز گھوم رہے ہیں بریکٹ انکلوڈنگ اس کا ڈیڈ کاتل نہیں ہے بھول گئے اینویز کومل پریزنٹ میں یہ بات سلیم کو بتاتی ہے سلیم اسے اس کے طبیعت کا بتاتا ہے پر اس پر سے نظر ہٹے تب نہ دھیان جائے باتوں پہ کومل تو اسے ہی دیکھے جا رہی ہے اس کا نام پوچھنے پر کومل کہتی ہے کہ اس کا نام ایزگی ہے وہ پرامیس کی تھی نہ کسی کو اپنا ریال آئیڈی نہیں بتائے گی ادھر یلدز کو ہلال پوچھتی ہے آگے کا کیا کچھ چاہیے ہوگا تو مجھے کال کرنا یلدز کہتی ہے نہیں سب میں نے ہی تو کیا ادھر کومل گھر پہ سب بھول گئی ہے اس لئے پیمنٹ نہیں کر پائی تو سلیم ماف کر دیتا ہے پیمنٹ ادھر کومل جانے لگتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے پہلے کھالو پھر جانا کومل مان جاتی ہے اور پرامیس کرتی ہے نیکس ڈے پے کر دے گی ڈاکٹر اسے ہسپیٹل کے کینٹین میں لے جاتا ہے جہاں ایسے کھانے ہیں جو کومل کو پسند نہیں ڈاکٹر اسے زبردستی بیٹھا کر کھانے کہتا ہے کوٹ اتارتا ہے تو کومل نظرے نہیں ہٹا پاتی باڈی ویلڈر ڈاکٹر پہلی بر دیکھی ہے نا پوچھنے پر کہتے ہیں استانبول میں میں نہیں ہوں ازمیر سے پینشن پہ رہتی ہوں جب کھانا آیا تب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں منع کر رہی تھی یہ ہے کھانا بریڈ پالک اور پتہ نہیں یہ کیا ہے اینیویز سوپ اچھا تھا پر کومل منع کر رہی تھی کھانے پر تاریف کرتی ہے ابھی تو سب ٹیسٹی لگے گا کومل سے سلیم کہتا ہے کسی چیز کا بل پے کرنے کی ضرورت نہیں میں کر دوں گا کومل کہتی ہے سب کے لئے تھوڑی کرتے فیرو گے ڈاکٹر اسرائے کرتے ہیں تو اسے ماننا پڑتے ہیں کومل اس کے سامنے بہت معصوم بنتی ہے اور ادھر فائنالی اس کے ڈیڈ کو یاد آیا کہ کوئی تو تھی جو گھر سے چلی گئی وہ اسے کال کرتے ہیں تو فون گھر پہ بجتے ہیں وہ سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں کہ سامنے آتے ہوئے کوئر سے پوچھتے ہیں کہ کومل کو دیکھا وہ کہتا ہے نہیں تو وہ اور کچھ نہ کر کے اس کو ویٹ کرتا ہے کومل needs to change her family soon ادھر کومل کو باہر کا ایک انجان ڈاکٹر زبردستی پیسے دیتا ہے گھر جانے کے لئے وہ باہر نہ کرتی کہ میں سمال لوں گی پر وہ اسے اکیلا نہ چھوڑتے ہوئے اس کی help کرتا ہے اسے اپنا نمبر بھی دیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں ایسے ڈیڈ کا فیس نہ دیکھو کومل گھر واپس آ جاتی ہے اس کی حالت دیکھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں تھی کومل بہانہ بنا دیتی ہے دوگن کہتا ہے آگے سے بتا کر جانا کومل کہتی ہے ہاں اس حساب سے آپ بھی تھوڑا ڈیڈ زی ایسا بیہیو کرے تو اچھا سیڈیسلی اس عمر میں اپنے بیٹی کی شادی کا کام کرنا چاہئے بیٹی باپ کی شادیوں کو سمال رہی ہے سبہ دوگن یلدز سے سو کو ملانے کہتی ہے یلدز کہتا ہے تمہیں خود آکے ملنا ہوگا ڈوگن آتا ہے زینب کو انگیجمنٹ کی برہی دیتا ہے آسما کہتی ہے انگین بہت اچھا آدمی ہے دھوکہ دڑی والا آدمی بلکل نہیں ہے یلدز کہتا ہے لکی ہے میری بہن پر ہاں اب جب تم شادی شدہ ہو میں اپنے مرضی کی مالکین ہو جو مرضی کر سکتی ہوں یلدز ڈوگن کو سو سے ملاتی ہے اور خود جانے لگتی ہے تو ڈوگن کہتا ہے تم نہیں رکھو گی یلدز کہتا ہے تم مجھے دیکھنا ڈیزرب نہیں کرتے ادھر زینب ڈوگن کے پاس آکے سنا دیتی ہے کہ کیوں آپ نے سب خرب کیا پیار کرتے ہو تو کیوں یلدز پر یقین نہیں کیا ڈوگن جلدی بھاگ جاتا ہے یلدز کہتا ہے آگے سے سو سے ملنا کم ہو جائے گا تمہارا کیونکہ اس عورت کے اس گھر پہ رہتے میں اپنی بچی کو تو نہیں بھیجوں گی کوٹ سے فیصلہ کر رہا ہے ادھر کومل سمپ بن کے سلیم کو انٹرنیٹ پر سٹوک کر رہی ہے ابھی جتنا خوش ہونا ہے ہو جائے جب سیریل کی باقی عورتوں کے نظروں میں آئے گا وہ تب تو اسے بچاتے پھرنا ہے کوئر آکے ڈسٹرپ کر دیتا ہے اسے یہی خبر ملتی ہے کومل کو کہ زینب اور انگین انگیش ہے وہ اپنی آمی کو بتاتی ہے وہ بھی بلاسٹ بیچاری کچھ سمجھ نہیں پاتی ادھر آلیا کا دھک دھک ہو رہا ہے کیونکہ کسی بھی وقت ڈوگن اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال سکتے ہیں اس لئے کوئر سے ایک آدمی سیٹ کرنے کہتے ہیں اور عورت والا بدلہ بھی تو لینا ہے ہلال بڑی ٹینسٹ ہے کیونکہ جوب ہاتھ سے جانے کا ٹینشن ہے ڈوگن کو بہت سمجھاتی ہے کہ جوب مت چھینو پر وہ نہیں مانتا ہاندن انگین کو دھمکاتی ہے کہ جو مرضی آئے وہی کر رہے ہو تم میں تمہیں چھوڑوں کی نہیں چلا رہی ہے گلا فار رہی ہے کہتے ہیں اگر زینب سے شادی کیا تو تم ختم تھانگ گوڑ انگینہ سچا ہی نہیں بتائی ادھر کومل کوئر کے ساتھ شاپنگ جا کے گوپی بہو جیسے کپڑے خرید رہی ہے سالیم کے سامنے دوسری پرسنیلیٹی دکھانی ہے نا ایزگی والی برنہ کومرو یلدریم سے تو سب دھوکہ کرتے ہیں آلیا ادھر کسی چیریٹی والی لیڈی سے کہتے ہیں میں اپنے کپڑے ڈونیٹ کروں گی اور اس سے کہتی ہے یلدز کو بھی کول کر کے کہو ڈونیٹ کرنے کیونکہ وہ تو سٹائلیش ویمن آف دے یئر ہے یہ والی بات یاد رکھنا نیکسٹ ویڈیو میں کام آئے گا